موسیقی ماباپ کے گزرنے کے بعد اس دنیا میں قلب مومن کا واحد سہارا اس کے دادا ہی ہیں جو اس کی زندگی کا رخ روحانیت کی طرف موردنا چاہتے ہیں میں کاغذ پر لکھے بے جان کرداروں میں جان ڈالکا ان کو سکرین پر پیش کر کے لوگوں کو دکھا کے ان کو پاگل کر دیتا ہوں تم لوگوں کو جسم دکھا کر نفس کا سمان بے استعمال ہو دادا کی نصیحتیں مومن کو مسلسل عزیتوں میں ڈالتی ہیں پھر ایک طویل بحث کے بعد ہونے والی زد پر وہ روحانیت کے موضوع پر فلم بنانے کے لیے دادا کا دیا ہوا چیلنج قبول کر لیتا ہے وقت اسے ایک بار پھر مومنہ سے ملواتا ہے یہ مومنہ وہی ہے جو کچھ عرصہ پہلے اپنے بھائی جہانگیر کی بیماری اور گھر کے حالات سے پریشان ہو کر قلب مومن کی فلم میں کام کرنے جاتی ہے اور مومن کے گھمنٹ کے سامنے مومنہ کی شدید بیجزت ہی کی جاتی ہے دردر بھٹکتی مومنہ کو اپنی قسمت آزمانے کا آخر ایک موقع تو مل ہی جاتا ہے جب ہالی ووڈ فلم کے آڈیشن میں اس کی سیلیکشن ہو جاتی ہے گزرتے وقت کے ساتھ ہالی ووڈ میں پہچان بن جانے کے بعد مومنہ کو بہت شہرت ملتی ہے اس بیچ دادا کی نصیحتوں کے سہارے مومن اپنی فلم کا سکرپٹ مکمل کر لیتا ہے اور وہ مومنہ کو اپنی فلم میں کاسٹ کرنے کے لیے سکرپٹ بھیجواتا ہے لیکن مومنہ کا انکار سن کر بھی قلب مومن کا اسسسٹنٹ کہانی اس کے پاس ہی چھوڑ آتا ہے کہانی پڑھتے پڑھتے مومنہ اصل کرداروں سے واقف ہونے لگتی ہے مومن کی یہ سکرپٹ مومنہ کے باپ سلطان سے ہوتے ہوئے توہا اور حسن جہاں کے ماضی تک جاتی ہے قلب مومن کی کہانی کو مزید جاننے کے لیے وہ فلم میں کام کرنے کے لیے راضی تو ہو جاتی ہے لیکن معاوضے میں دادا کی پینٹنگز مانگتی ہے سکرپٹ مجھے اچھا لگاو ایرٹوپ نہ رول بھی میں جارہا تھا سکرپٹ سے پہلے اگر ہم آپ کا پیکج ڈسکاس کر لیں تو مصاد کیری برافیز علف کے لیے میرا معافضہ یہ ہی ہوگا عبدالاللہ کی پینٹنگز کیا مومنہ کی بیچینیوں کو دور کر پائیں گی اور کیا دادا کا چیلنج قلب مومن اور مومنہ کی راہیں ایک کرے گا جاننے کے لیے دیکھئے ڈراما سیریل علف ہفتے کی رات آٹھ بجے صرف جیو پر